اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ سب کو شاد و آباد رکھے ویورز کانوں میں گھنٹیا بجنا بزنگ ساؤنڈ جیسے مکھیاں بھن بنا رہی ہوں تیز ہوا چل رہی ہے یا مختلف قسم کی آوازیں کانوں میں آنا جو کہ بیسیکلی اس کا جو میڈیکل ٹرم ہے یا نام ہے اسے ٹینائٹس کہتے ہیں جو خود کوئی بیماری نہیں ہے لیکن یہ آپ کے کسی اندرون کسی اور بیماری کی وجہ سے یہ پرابلم آپ کو نظر آ سکتی ہے اور یہ انتہائی تکلیف دے ہوتا ہے جب رات میں خاموشی ہو جاتی ہے یا ویسے ہی خاموشی ہو جاتی ہے تو اس وقت یہ مسئلہ بہت زیادہ آپ لوگ محسوس کرتے ہیں اور جن لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے وہ بیچارے اس سے کافی تنگ ہوتے ہیں ایریٹیبل ہوتے ہیں چڑ چڑے سے ہوتے ہیں غصے میں آ جاتے ہیں یعنی عجیب سے وہ پرابلم کے شکار ہوتے ہیں ویورز آج اس پر بات کریں گے اس کی کازیشن کو دیکھیں گے کیوں ہو جاتا ہے یہ پرابلم اور اس کو ہم کس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں وہ کون سی عدویات ہیں جو اگر ہم ہومیوپیتک میں استعمال کریں تو اس سے یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا ساتھ میں وہ لائف سٹائل میں کون سی چینجز ہیں جو ہم لا کر یہ مسئلہ ختم کر سکتے ہیں اس پر بات ہوگی ویورز لیکن اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں تھا کہ اس طرح میڈیکل ریلیٹڈ مفید ویڈیوز آپ لوگوں کو وقتاً فوقتاً ملتی رہیں ویورز ٹینائٹس یا کانوں میں شور ہونا یہ مختلف قسم کے جسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں مختلف قسم کی آوازیں آتی ہیں اور اس کی علامات اور ہے نہیں ایک ہی علامت ہے کہ کان میں تھرہ تھرہ کی آوازوں کا آنا اب ہم اس میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے وجہات کیا ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں یہ تکلیف دیکھنا پڑتی ہے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اگر ایج بہت زیادہ ہو گیا ہے سرکولیٹری سسٹم میں پرابلم آ گیا ہے تو اس کی وجہ سے بھی اور یہ دونوں ایج اگر عورتوں کا زیادہ ہوا ہے یا مردوں کا زیادہ ہوا ہے تو دونوں میں یہ مسئلہ آ سکتا ہے ساتھ میں اگر کان میں بہت عرصے سے کوئی انفیکشن ہو پورٹائٹس میڈیا جسے بولتے ہیں انفلمیشن ہو تو اس کی وجہ سے بھی تینائٹس کا مسئلہ آ سکتا ہے گردن اور سر پر چوٹ پڑنے کی وجہ سے بھی تینائٹس ہو سکتا ہے ساتھ میں اگر جسم سے پانی کا اخراج یعنی دست لگ جائیں یا خون کا زیادہ اخراج ہو جائیں یعنی خون باڈی سے زیادہ نکل جائے اور جسم میں ایک کمزوری سی آ جاتی ہے جس سے جو بلڈ کی پراپر سرکولیشن ہے اس میں فرق آ جاتا ہے اور کانوں میں پھر اسی کی وجہ سے ترہ ترہ کی آوازیں آتی ہیں کوئی اور کرانک بیماری ہو جس کے لیے بہت عرصہ میڈیکیشن لی جائے کنونشنل میڈیسن میں پھر اس پر میں آؤں گا بھی کہ وہ کون کون سے ایسے گروپس ہیں کہ جس سے ٹینائٹس کا مسئلہ کافی زیادہ ہو جاتا ہے تو کوئی ایسی کرانک بیماری ہو گئی ہے جس کی وجہ سے جسم میں کمزوری آ گئی ہے اور اس کی وجہ سے کانوں میں مختلف قسم کی آوازیں آتی ہیں ہمارے کان میں ایک بہت چھوٹی سی ہڈی ہوتی ہے اگر اس میں ایمپیئرمنٹ آ جائے تو اس کی وجہ سے بھی ٹینائٹس ہو جاتا ہے ایسے لوگوں کو ٹینائٹس کا بہت خطرہ ہوتا ہے جن کا جاب نیچر بہت زیادہ شور میں ہوتا ہے یعنی وہ فکریوں میں ہوتے ہیں یا کسی ایسی جگہ میں ہوتے ہیں جہاں ان کا ایکسپوزر یعنی کان ان کا بہت زیادہ شور کے لیے دن میں دس بارہ گھنٹے ایکسپوز ہوتے ہیں یعنی ان کو وہ شور بہت زیادہ کانوں میں پڑتا ہے تو ایسے لوگوں کو بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے کرانک سائنوسائٹس ہو جائے مطلب یہ ایک ناک کا مسئلہ ہے لیکن کان ناک گلہ یہ تینوں آپس میں کافی ریلیٹ کرتے ہیں کرانک سور تروٹ ہو تو یہ بھی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے کانوں میں ٹینائٹس کا مسئلہ آ سکتا ہے اس کے علاوہ مینری ڈیزیز کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے ڈائیابیٹیز کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے دل کے امراض کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے بلڈ اور بیسلز کی بیماریوں کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ آ سکتا ہے ساتھ میں انیمیا اگر ہو گیا تو اس سے بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جیسے میں نے دوستوں آپ سے حرص کیا کہ کانونشنل میڈیسن میں ایسے گروپس ہیں میڈیسن کے کہ اگر وہ تواتر سے لی جائیں تو اس میں اکثر پھر یہ ٹینائٹس کا مسئلہ آ جاتا ہے جس میں صفحہ اول کی جو کانونشنل میڈیسن ہے وہ ہے انٹی کینسر جو کینسر کے لیے کیمو تیرپی کی جاتی ہے ان مریضوں میں بھی ٹینائٹس کا مسئلہ بہت زیادہ آ جاتا ہے اس کے بعد وہ مریض ہوتے ہیں جو زیادہ عرصے تک انٹی ٹی بی میڈیسن لیتے ہیں ٹی بی کی جو کانونشنل میڈیسن میں ڈیوریشن ہے وہ آٹھ سے نو مہینے ہے اور ایمٹی سٹمک انہیں پانچے قسم کے بڑے ہائی پروفائل کے انٹی بیوڈاٹک لینے پڑتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے کان کے پردے اور جو ائر بون ہے یہ سفر ہو جاتے ہیں یعنی اس پر اثرات پڑ جاتے ہیں جس سے ٹینائٹس ہوتا ہے اس کے بعد اور جو عام روزمرہ میں چودہ دن اکیس دن وہ انٹی بیوڈاٹک تیریپی کرتے ہیں اس سے بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے انٹی ڈیپریسنٹ میڈیسن جو ہیں جو کہ سالہ سال یہوں کی چارے کرونشل میڈیسن میں استعمال کرتے ہیں ان سے بھی یہ مسئلہ دیکھنے میں آتا ہے پھر جو انٹی ملیریل میڈیسنز ہیں جو کہ اگر زیادہ عرصہ اس کا استعمال کر لیا جائے تو کان کی سنوائی میں بھی فرقا جاتا ہے یعنی ڈیفنس کی طرف لوگ چلے جاتے ہیں اور ساتھ میں ٹینائٹس کا مسئلہ تو ان کو ہوتا ہی ہوتا ہے اب ویورز ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کو زیادہ ٹینائٹس کا مسئلہ ہو سکتا ہے اس میں وہ لوگ زیادہ آتے ہیں کہ جن کا جاب نیچر ہو یا جیسے میں ارلیئر بتا چکا ہوں کہ ان کے کان شور کے لیے بہت زیادہ ایکسپوز ہوں تو ان کو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ عمر رسیدہ لوگوں کو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے کرانک اینٹی انفیکشنز والے لوگ ان کو یہ مسئلہ زیادہ ہو سکتا ہے دیابیٹیز کو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے کارڈیو بیسکولر یعنی دل کے عمراض اور شریانوں کے عمراض والے جن کے سرکولیٹری سسٹم میں بھی فرق ہوتا ہے اور ہارٹ کے پرابلم میں بھی وہ مفتلا ہوتے ہیں ہائی بلیڈ پریشر کے مریضوں کو بھی یہ مسئلہ زیادہ ہو سکتا ہے شوگر کے مریضوں کو یعنی ڈائیبیٹک پیشنٹ جو ہیں ان کو یہ مسئلہ زیادہ آ سکتا ہے تو یہ کچھ ایسے میں نے آپ کو لوگ بتایا جن کو ٹینائٹس کا مسئلہ زیادہ ہو سکتا ہے اب ویور ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیوپیتک اس بارے میں ہماری کیا ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے ایک تو میں ڈسکرپشن میں ہر علامت کے مطابق آپ کو میڈیسن بھی بتاؤں گا ساتھ میں آپ ساتھ رہیے گا میں آپ کو السیف ہمیو ریجیم پر ٹینائٹس کا بھی بتاؤں گا جس سے اکثریت کیسز ٹیک ہو جاتے ہیں لیکن جیسے میں نے ارلیئر بتایا آپ کو کہ ٹینائٹس بزاتے خود کوئی بیماری نہیں ہے یہ کسی بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے تو اگر ہم ہمیوپیتک کے اصول کے مطابق اس کازیشن کی بیخکنی کریں یعنی اس کو ختم کر دیں تو انشاءاللہ ورحمان ویدن نو ٹائم ٹینائٹس ٹیک ہو جائے گا یا میں تھوڑے سے ایکزامپل آپ کو دے دیتا ہوں کہ اگر پیشنٹ کو سر پہ اور گردن پر چوٹ کی وجہ سے یہ مسئلہ درپیش ہے کہ ٹینائٹس ہوا پڑا ہے تو ایسے لوگ آرلیکہ اور نیٹرم سلف کو یوز کر سکتے ہیں ایسے لوگ اگر ڈائیابیٹیز کی وجہ سے ان کو یہ مسئلہ دیکھنے میں آ رہا ہے یعنی ہائی شوگر لیولز ہیں اور اس کی وجہ سے یہ مسئلہ آ رہا ہے تو اس میں پھر ہمیوپیتک کی اکثریت عدمیات ہیں کہ جو شوگر لیولز کو ڈاؤن کر دیتا ہے اور جو پریشر ہوتا ہے نروز پہ وہ ختم ہو جاتا ہے اور مریض کا مسئلہ اس کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے جیسے سائزیجیم ہو گیا ایبرومہ اگستہ ہو گیا ہے یورینیم نیٹریٹی کم ہو گیا بہت سی عدمیات ہیں علامات کے مطابق اس کے علاوہ ایسے مریض جو اگر سرکولیٹری سسٹم یعنی اس کا جو اپر باڈی پارٹ ہے اس میں خون سے ہی پہنچ نہیں رہا ہے اس کی سرکولیشن ٹیک نہیں ہے تو ایسے میں اگر آپ جن کو بائلوبا ایسے پیشنٹ کو دیتے ہیں تو اس سے بھی ان کا جو ٹینائٹس کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جاتا ہے ایسے مریض جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی جسم سے وائٹل فیوڈز یا دس لگ گئے ہیں یا ان کی جسم سے بہت زیادہ خون نکل گیا ہے اور حد پار کمزوری ہو گئی ہے تو ایسے میں ہماری میڈیسن ہے چائنہ چائنہ اگر آپ اس کو دیں گے تو اس کی وہ کمی پوری ہو گیا اور ٹینائٹس خاتم ہو جائے گا اس کے علاوہ کوئی اور کرانک بیماری ہے جیسے ٹی بی ہو گئی ہے کینسر ہو گیا کوئی اور مرض ہو گیا جو بہت لمبے عرصے تک چلا اور اس کی وجہ سے اس کو ٹینائٹس کا مسئلہ ہو گیا تو اس میں ہماری میڈیسن ہے کاربوویج اس طرح اگر کان میں انفیکشن ہے اور بہت دیر پا ہے یعنی بہت عرصہ ہو گیا انفیکشن کا اور اس انفیکشن کی وجہ سے یہ مسئلہ آ رہا ہے تو اس میں ہماری بہت بہتری میڈیسن ہے جیسے کلکیریس سلف ہے ہیپر سلف ہے تو یہ اس طرح آپ دیکھیں اگر کازیشن معلوم ہو جائے کہ ٹینائٹس اس وجہ سے ہے تو مسئلہ کچھ دنوں میں ہی حل ہو جائے گا اب ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ والسیف ہومیور ریجیم میں کون سی عدویات ہیں جن کو اگر ہم استعمال کریں تو ہمارا مسئلہ بہت کم ٹائم میں حل ہو جاتا ہے مشورہ ہر بار کی طرح وہی ہوگا کہ کبھی بھی سیلف میڈیکیشن نہ کریں اپنے ہومیوپیتک داکٹر کو تمام علامات بتا کر ایکشول علامات کے مطابق عدویات لینی چاہیے السیف ہومیور ریجیم جو ہے وہ اکثریت کیسز میں انتہائی بہترین ریزلٹ اس سے ہمیں ملتے ہیں کیونکہ اس میں ہم نے بہت زیادہ کوزیشنز کو ٹارگٹ کیا ہوتا ہے تو چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سیف ہومیور ریجیم میں وہ کون سی عدویات ہیں جس کو اگر ہم استعمال کریں تو ہمارا مسئلہ ٹھیک ہوئی ویور اس میں ہم نے پہلے روز کیلکیریا سلٹ دو کتر مریض کے زبان پر ڈال دینے ہیں اور اس دن ہم نے اس کو کوئی دوسری دوائی نہیں دینے ہیں اس کے بعد ہم نے ایک سو بیس ایمل کی بوٹل لے کر اس میں چینینمم سلف تھرٹی کاربو ویچ تھرٹی چائنہ تھرٹی کالی کارب تھرٹی اور سیلیکم ایسیڈیم تھرٹی یہ اس میں ڈالنے اور دس برپور جھٹکے دے کر اس سے دن میں تین بار دس دس کتری بیس ایمل کے پانی میں آپ استعمال کریں ساتھ میں آپ لوگوں نے کیلکیریا فلور بارہ ایکس تین تین گولیاں صبح و دوپہر شام لینی ہے اور میولین آئل دو دو کترے صبح و دوپہر شام کان کے اندر ڈالا کریں تو ویور یہ تھا السیف ہومیو ریجیم اب ہم چلتے ہیں کہ لائف سٹائل میں ہم کیا چینجز کر سکتے ہیں ایک تو خوراک میں ہم گرین لیفی ویجیٹیبل اور فوٹ ایسے لیں جو انٹی آکسیڈنٹ ہو جیسے گرین لیفی ویجیٹیبلز ہو گئیں ایوکورڈاز ہو گئی ہیں سٹرس فروٹ ہو گئی ہیں تو اس کا استعمال ہم زیادہ کریں ساتھ میں جہاں شور کا احتمال ہو کہ شور وہاں زیادہ ہوگا تو وہاں ائر پلگز استعمال کیا کریں تاکہ کان وہ زیادہ شور کے لیے ایکسپوز نہ ہو ہائی میوزک سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں جیسے بہت ہائی والیوم میں میوزک بج رہا ہے اور آپ کو یہ مسئلہ بھی ہے تو اس کو ایوائیڈ کیا کریں ہیڈ فون کا استعمال میوزک کے لیے اور کسی بھی ایسے کام کے لیے کبھی استعمال نہ کریں اس کے علاوہ نشہ آور چیزوں کا شراب، تمباکو، چرس اس ٹائپ کے جو نشے ہیں آئیس ہو گیا تو ان سے اپنے آپ کو بچائیں اس کے علاوہ جو بھی جسمانی بیماری ہو جائے اس کو پہلے فرصت میں ایکیوٹ فارم میں ٹریٹ کیا کریں اسے کرانک بننے مت دیا کریں کیونکہ جو بھی مسئلہ کرانک ہو جاتا ہے وہ مشکل سے نکلتا بھی ہے اور جسم میں اور خرابیاں بھی پیدا کر دیتی ہیں ویورز یہ تھا آج کا ٹاپک اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور فرینڈ اور فیملی میمبرز کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں ملتے ہیں کسی ایسی ہی اچھی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ